ہم بیک ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں وقفے پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے اپنے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی حالات زندگی پر بہت اچھے چھے کالرز ہیں انہوں نے بھی ہم سے امام کے بارے میں باتیں شیئر کی اور ہماری سسٹر تو ہمارے ساتھ موجود دیئے ہیں مستقل ہم ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن میں ان کی طرف سے سب سے پہلے جانے سے پہلے ایک اعلان کرنا چاہوں گی کہ فور او فور امام بارگاہ میں پانچ دن درس دے رہے ہیں ہماری سسٹر غزالہ شرازی صاحبہ ساڑھے پانچ بجے یہ درس شروع ہوتا ہے تو آپ اگر منسٹر میں تو ضرور فائدہ اٹھائیے اور اس درس میں شامل ہوئی ہے تو سسٹر آپ اس درس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گی ہاں جی میں یہی کہوں گی کہ ہم لوگ قرآن پاک کی طرف بڑھیں کیونکہ ہم لوگوں میں قرآن مجید کا اتنا رجحان نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے بے شک اور قرآن مجید کے ساتھ ساتھ ترجمے اور تشریح کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے اور قرآن مجید کو سمجھنا چاہیے جیسے ہمارے آئیم 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 آسومین علیہ السلام نے اس کا تفسیر اور ترجمہ ہم تک پہنچایا ہے اگر ہم قرآن پاک کو سمجھ جائیں گے تو دنیا کی پریشانیاں جو ہیں یہ ہمارے سے دور ہو جائیں گی پھر ہمیں کوئی دنیا کی پریشانی باقی نہیں رہے گی کیونکہ قرآن مجید مکمل ہدایت ہے اور مکمل ذابطہ حیات ہے جی بالکل آپ کال لے لیچے پلیز ہلو اسلام علیکم اسلام علیکم کال ڈراب ہو گئے آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں جی سسٹر قرآن تو میں ارز کر رہی تھی کہ آج کل بچوں کو جیسے ہالیڈیز ہیں تو ہمارے بچوں کے پاس ٹائم بھی ہے تو مائیں بھی تھوڑا سا ٹائم نکالیں خود بھی آ کر بیٹھیں اور اپنے بچوں کو بھی لے کر آئیں کیونکہ وہاں پہ تو درس کا یہ ہے کہ درس قرآن بھی ہوتا ہے درس فقہ بھی ہوتا ہے درس تفسیر بھی ہوتا ہے تو جتنے لوگ آتے ہیں ہم پوری کوشش ہوتی ہے کہ سب کی کلاسز ہم لیں اور سب کو یہاں جو بھی آئے وہ کچھ نہ کچھ حاصل کر کے واپس جائے تو یہ مام بارگاہ بھی اتنا پرانا ہے کہ سب لوگ اس سے واقف ہو آگاں ہیں تو اگر آپ کوئی آتا ہے تشریف لاتا ہے اپنے بچوں کو لیتا ہے ہماری کوئی فیس نہیں ہے کوئی محافظہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے صرف ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے قرآن مجید سے محبت کریں اور اس کو پڑھیں تو ہم امام علیہ السلام کے بارے میں بات کر رہے تھے اور میں یہ بتا رہی تھی کہ جیسے ایک شخص آیا اور نماز پڑھنے لگا اور اس نے تھوڑی دیر کے بعد دردر دیکھنا شروع کر دیا اور اس نے کہا کہ میرے پاس ایک سونے کے سکوں کی تہلی تھی وہ کہیں میرے سے مس پلیس ہو گئی ہے تو جناب سادکہ آل محمد علیہ السلام آپ لیجئے کال جی کال ڈراب ہو گئی ہے تو سرکار سادکہ آل محمد علیہ السلام اس کے قریب میں یہ نماز ادا فرما رہے تھے تو جب آپ کی نماز ختم ہوئی تو جی کال ہے ہلو السلام علیکم والیکم السلام کون کہاں سے بات کر رہے ہیں سانجی آپ پاکستان سجار عباد سے جی آپ کو بہت خوش آمدیت کہتے ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گی سانجی اسلام علیکم والیکم السلام جی بہن کیا کہنا چاہیں گی آپ آگے ہم نے اندر مکی ہے آگزال حرازی کو جی جی آپ بات کیجئے اس سے بات کرنی کی جی بات کیجئے آپ السلام علیکم کیا حال ہے ٹھر چھاک اللہ کے شکر ہے آپ نہیں سنائیں اللہ کا شکر ہے آپ پروگرام دیکھ رہی ہیں ہاں جی بیٹھ رہے ہیں بلکل دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہورہ ہے پروگرام جی میری بیٹی آپ کو کچھ سنانا چاہتی ہیں جی پلیز سنائیں ہاں جی میری بیٹی چند آنا چاہتے ہیں ہمیں آپ جی بسم اللہ بہت شکریہ کال کرنے کا بہت شکریہ جی بہن آپ کچھ اور کہنا چاہیں گی بہت شکریہ بہت شکریہ سلامت رہیے آپ تو سرکار سرکار ساتھ کے محمد علیہ السلام نماز ادا کر رہے تھے تو اس آدمی نے آکے کہا کہ آپ کے علاوہ کوئی بھی مسجد میں نہیں تھا تو شاید میرے جو وہ تھیلی ہے وہ آپی کے پاس ہے تو سرکار نے فرمایا کہ میرے پاس تو نہیں ہے تو اس نے دوبارہ اسرار کیا کہ اور کوئی ہے نہیں مسجد میں تو آپ کے پاس شاید ہے تو امام علیہ السلام نے مولا بن خنیس کو بلایا اور کہا کہ جاؤ گھر سے جا کر سونے کے سکوں کی ایک تھیلی لیا کر اس کو دے دو اس میں ایک ہزار سکے تھے تو حضرت نے گھر سے ایک تھیلی منگوائی اور اس کو دے دی تھوڑی دیر کے بعد جب وہ نماز مکمر کر کے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ وہ تو دروازے پہ پڑی ہوئی ہے تو وہ اٹھا کر واپس لے آیا آپ کو حلیلی چھے گا پلیز تو وہ اٹھا کر لے آیا تو لانے کے بعد اس نے آ کر سرکار کے پاس عدب سے کہا کہ میرے سے بڑی غلطی ہو گئی تھی کہ میں نے کہا کہ آپ کے پاس میری وہ ہے سونے کے سکوں کی تھیلی تو وہ تو مجھے دروازے سے مل گئی ہے یہ آپ اپنی تھیلی واپس لے دی چلے تو سرکار نے فرمایا کہ ہم اہل بیعت جب کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو وہ واپس نہیں لیتے یہ کہہ کے وہ بھی اس کو ہی واپس کر دی تو اس سے ہمیں امام آلی مقام کے تحمل کا پتہ چلتا ہے کہ کتنا تحمل انہوں نے کیا اور کس طرح برداشت ہے امام کی کہ جب ان کو اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ میں امام وقت ہوں تو وہ بندہ فوراں پاؤں میں چھک جاتا کیونکہ امام وقت کے اوپر تو وہ اس طرح کی بات کر ہی نہیں سکتا تھا لیکن امام آلی مقام نے بڑا تحمل سے اس کو کہا کہ اگر تم یہ کہتے ہو تو پھر میں تمہیں گھر سے منگوا کر دے دیتا ہوں اور گھر سے منگوا کر اس کو دے دی اسی طرح مسدود دیوان کی نے آپ کو بلائیا ہوا تھا کھانے پہ اور کھانے پہ اس لیے بلائیا ہوا تھا اس لیے نہیں بلائیا ہوا تھا کہ اس کو کوئی بڑا پیار تھا امام آلی مقام سے اور وہ چاہتا تھا کہ امام آلی مقام اس کے ساتھ مل کر کھانا کھائیں وہ یہ چاہتا تھا کہ امام علیہ السلام کو کسی نہ کسی طرح لیڈ ڈاؤن کیا جائے اور اس نے وہاں جادوگر بھی بلائے ہوئے تھے اور جیسے ہی آپ نوالہ اٹھاتے تھے جادوگر غائب کر دیتے تھے جیسے نوالہ اٹھاتے تھے جادوگر غائب کر دیتے تھے تو آپ نے بڑے تحمل سے اور بڑی بردوباری سے نوالے اٹھائے اور وہ غائب کرتے رہے تو آخر میں دیکھا ایک شیر کی تصویر بنی ہوئی تھی تو اس میں آپ نے کہا کہ تم اللہ کے حکم سے اپنی اصلی لباس میں آ جاؤ اصلی صورت میں آؤ اور وہ اصلی صورت میں آیا اور ان جادوگروں کو کھا گیا ختم کر گیا تو اس کے بعد پھر منصور جو تھا وہ تھا 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 کامتا تھا اور گھبراتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ امام مجھے کہیں ایسی کوئی وہ نہ کر دے تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تم نے جن کو مجھے نیچہ دکھانے کے لیے بلایا تھا میرے خدا نے ان کو تمام کر دیا ان کا کام ہی تمام کر دیا تو بہت ساری ایسی چیزیں امام علی مقام کے زندگی میں ملتی ہیں جو امام علیہ السلام نے اس طرح سے کیا ہے کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ امام علی مقام ان کے گھروں میں ان کے کھانے کی چیزیں پہنچاتے تھے اور خود پہنچاتے تھے اور جس طرف سے امام علی مقام جناب امام حسین علیہ السلام کربلا میں داخل ہوئے جو راستہ داخلے کے لیے انہوں نے استعمال کیا اس راستے پہ سرکار نے ایسا ایک موجزہ امام کا وہاں پہ رونما ہوا کہ جناب امام علیہ السلام جب زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے گئے تو وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چشمہ جاری کر دیا اس راستے سے امام حسین علیہ السلام کربلا میں وارد ہوئے تھے تو امام علیہ السلام کا ایک ایک قدم امام علیہ السلام کا ایک ایک کال امام علیہ السلام کی ایک ایک بات جو ہے وہ اگر اس پر عمل کیا جائے تو اس میں انکساری بھی ملتی ہے آجزی بھی ملتی ہے عبادت بھی ملتی ہے سکون بھی ملتا ہے ایک جملہ جو امام علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی جو بے نماز ہے وہ ہماری شفایت کاکدار نہیں ہے بے شک اور آپ دیکھیں صرف ایک نماز کو اگر ہم لیتے ہیں نماز ہر برائی سے بچانے والی ہے تو معلوم ہوا جو نمازی ہوگا وہ ہر برائی سے بچا ہوا ہوگا اس کا روح اس کا دل پاک اور پاکیزہ ہوگا اور یہ بھی آپ یاد رکھئے گا کہ جب انسان علم دین کو اپنے دل میں اتارتا ہے صرف اس لیے نا علم دین حاصل کرے کہ دوسرے لوگوں پر وہ اپنی برتری ظاہر کر سکے یا اپنی کسی بات کو وہ کر سکے اس لیے علم دین نہ حاصل کرے علم دین اگر حاصل کر رہے تو وہ اس لیے حاصل کرے کہ علم دین حاصل کرنا اس کے لیے باعث سواب ہے باعث نجات ہے باعث فلاح ہے اور لوگوں کو اس طرح علم دین سکھائے کہ وہ نجات کا ذریعہ بن رہے ہیں اس کے بے شک اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ امام علی مقام کا فرمان ہے ہے کہ تین حالتوں سے باہر انسان کو نہیں ہونا چاہیے یا وہ علم دین ہو یا وہ علم حاصل کر رہا ہو یا وہ علم حاصل کر چکا ہو یا وہ علم حاصل کر رہا ہو یا وہ علم حاصل کرنے والوں کی مدد کر رہا ہوں تین حالتوں سے باہر نہیں ہونا چاہیے تو آپ کے بہت اچھے صحابی مولا بن خنیس روایت کرتے ہیں کہ میں نے کبھی امام علی مقام کو بغیر وضو کے نہیں دیکھا ہمیشہ با وضو رہے اور جو بھی آپ کے دسترخان پہ آتا تھا اتنی قدر کرتے تھے اتنی ان کے لیے اتنی مدارت کرتے تھے اور اتنی خدمت کرتے تھے کہ لوگ ایک دم حیران ہو جاتے تھے اور امام علیہ السلام کی طرف دیکھتے تھے اور امام علیہ السلام فرماتے تھے کہ جو کچھ اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرو بے شک اور اگر تم دوسروں کے لیے جتنا اچھائی کرو گئی خدا تمہارے لیے اتنی اچھائی کرے گا اور یہ امام علیہ السلام کا کال میں چاہوں گی کہ ہمارے سٹوڈینٹ ہمارے بچے اس پر عمل کرے فرماتے ہیں کہ جو اپنے والدین کا عدب کرے گا اس کی اولاد اس کا عدب کرے گی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارا عدب کرے اعترام کرے ہمارے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے تو ہمیں پہلے اپنے والدین کا عدب کرنا چاہیے ہمیں پہلے اپنے والدین کو اچھی نظر سے دیکھنا چاہیے امام علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اور روایاتیں صحیح میں ملتا ہے کہ جب قہد کا زمانہ آ گیا جی ایک کال ہے ہلو السلام علیکم السلام علیکم بھائی کہاں سے میں سجاد حسین بھول رہا ہوں نیو پورٹ ساؤٹھ ویرس جی بھائی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مولا علیک کے دو کال میں نے پڑھیں میری اتنا علم میں جتنی سرچ ہے میری ان گروہوں پہ اور فرقوں پہ تو وہ اس میں کہتے کہ سچ بات اپنے پیار کرنے والے سے کہو اور اس کا کام ہے کہ وہ اس بس اچی بات کو سنے تو میں جہاں بھی سچ بات کہتا ہوں تو میری کال جب کارٹ دی جاتی ہے مگر مجھے امید ہے کہ میری بہن بھی سجدہ ہے میں بھی سجدہ کال میری کارٹی نہیں جائے گی جی بسم اللہ بات کیجئے میں یہ کہتا ہوں کہ آج ہماری سرزمین پاکستان مصیبت میں ہے لوگ مصیبت میں ہیں اور دو گروہ کے ساتھ اس لیے زیادتی ہو رہی ہے کہ ان کے لیڈر یہاں اسٹیال انگیز تقریریں کرتے ہیں اور ہم یہاں بیٹھے اپنے ملک کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں اور خالی ایسے بیان دیتے ہیں یہاں تو ان گروہ کے میں نام لیتا ہوں تو میری کال کارٹی چاہتی ہے میں یہ نام لیے بغیر بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں سے اسٹیال انگیز تقریریں نہ کی جائیں سیاسی لیڈر بھی نہ کریں اور علماء بھی نہ کریں میں پاکستان سے آیا ہوں وہاں پھر ان بیانوں کی وجہ سے قتل و غارت اور مار کوٹائی ہوتی ہے سیود جو ہوتے ہیں یہ تمام امد کے لیے ہیں ہم یہ بھی نہیں چاہیے کہ ہم کسی گروہ کے ساتھ مل کے بیٹھ چاہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اہل بیٹھ کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا بھی اترام کریں جنہوں نے گھر بار چھوڑے اور ایک سو ساس یا کتنی لرائیاں ہوئی ہیں نظام دین کو نافذ کرنے کے لیے یوں کو معمولی لوگ نہیں تو ان کے غراب باتیں کرنے ہیں یہی میسیج جانا چاہتا ہوں خدا حافظ آپ کے محسن بہت اچھا ہے اس میں تو کال کٹنے والی کوئی بات ہی نہیں ہے ہمیں تو بلکل محسوس نہیں ہوا کہ آپ کی کال کٹی جائے آپ نے بہت بہترین باتیں کی ہیں جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے اشتیال انگیزی کو تو کبھی بھی اسلام نے حکم نہیں دیا لائک رہا فی الدین دین میں جبر تو ہے ہی نہیں ہے اور ہمیشہ یہ آپ کو معلوم ہے کہ دین تلوار سے تو پھیلا نہیں ہے دین پھیلا ہی احسان سے ہے محبت سے ہے اور اس میں اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے آئمہ محسومین علیہ السلام کی جو مثالیں ہمارے ساتھ موجود ہیں امام حسین علیہ السلام کا میدان کربلا میں جیسے امام حسین علیہ السلام وارد ہوئے ہیں تو ایک لشکر آ رہا تھا جس لشکر کے لوگوں کو اتنی پیاس لگی ہوئی تھی کہ وہ پیاس کی وجہ سے گھر رہے تھے تو امام علیہ السلام نے حکم دیا کہ حضرت عباس علیہ السلام کو فرمایا کہ پانی ان کو پیش کر دیا جائے اور حضرت عباس نے اور حضرت علیہ اکبر نے اور سب لوگوں نے مل کر ان کو پانی پیش کر دیا اور اس جو آ رہا تھا وہ کافلہ آ رہا تھا وہ مارنے کے لیے امام حسین علیہ السلام کے دشمنوں کا کافلہ آ رہا تھا اور اس میں سے ایک بندہ روایت کرتا ہے نامان بن ثابت وہ روایت کرتا ہے کہ مجھے اتنی پیاس لگی ہوئی تھی کہ میں اپنے ہاتھوں سے پانی مشکیزہ اٹھا نہیں سکتا تھا تو خود مولا امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں پہ مشکیزہ اٹھا کے مجھے پانی پلایا اور میں پانی پیتا گیا اور جب تک وہ پانی نہ پی چکے اتنی دیر تک یہ جوانان بنی حاشم جو تھے ان کو پانی پلاتے رہے اور جب پانی پلا لیا تو پھر ارشاد فرمایا کہ اب ان کے جانوروں کو بھی پانی دیں یہ ہے اخلاقِ ماسوم بے شک بلکل اور مولا امیر المومنین کا یہ کہنا کہ ابن ملجم کو وہ شربت کا گلاس دیا جائے اس کو پیاس لگی بھی ہوگی تو جناب علی زین العابدین علیہ السلام کے دسترخان پہ حسین بن نمیر کا آ جانا اور پھر اس کا موں کا چھپانا اور پھر امام علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ اگر تم کچھ ساتھ لے کے جانا چاہتے ہو تو لے جا سکتے ہو اگر راستے کے لیے تمہیں کچھ چاہیے تو وہ بھی تم لے سکتے ہو تو وہ اپنا اور موں چھپانا شروع ہو گیا تو جناب علی زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں تمہیں پہچانا نہیں ہوں میں تمہیں پہچان چکا ہوں لیکن وہاں ہم تمہارے مہمان تھے یہاں تم میرے مہمان ہوں تو گویا یہ تو ہمارے ہم جتنا بھی بیان کریں اگر پورا ٹائم ہم یہی بات بیان کرتے رہیں کہ امام معصومین کا اخلاق کیا تھا تو یہ بھی ہم پورے نہیں بیان کر پاتے ہلو السلام علیکم علیکم سلام کون بین کہاں سے کہاں سے بات کریں آپ کا نام کیا ہے میں وہ سرسرے بات کریں ہوں میرا نام پروین ہے بہت خوش آمدیت کہتے ہیں آپ کو کیا کہنا چاہیں گی میں کہنا چاہتے ہیں کہ میرا ایک بچہ بیمار ہے ڈپریانشن کے ساتھ رہتا ہے اس کو کونچی صورت پاڑ کے دم کر کے پانی پڑھا ہوں اور کسرا پڑھا ہوں جی بلکل آپ بھی ہم اپنے سسٹر سے پوچھتے ہیں وہ آپ کو ضرور جواب دیں گی تو آپ اس کے علاوہ کچھ بات کرنا چاہتی ہیں جی بہت یہی پوچھنا چاہتی ہیں جی بہت شکریہ آپ کا آپ پروگرام دیکھئے خدا حافظ دیکھئے یہاں تک ڈپریشن کا تعلق ہے میڈیکل سائنس میں تو شاید کوئی طرح علاج اس کا نہیں ہے سولانے کے علاوہ بہت زیادہ دیر تک نین کی دوائیاں دے اس کو سلایا جاتا ہے لیکن قرآن مقدس میں اس کا علاج موجود ہے اور وہ علاج سورہ بکرا ہے اگر سورہ بکرا کو فورٹی ون ڈیز تک بغیر ناغہ کیے پڑھا جائے اور ڈیلی دعا کی جائے یا پانی پلایا جائے تو ڈپریشن کے مریض کو اللہ تبارک و تعالی صحت دیتا ہے اور شروع کے چھ سات دنوں میں پتہ بھی چل جاتا ہے کہ کتنا فرق پڑی ہے یعنی نمائیہ تبدیلی ہاں یہ بالکل تبدیلی ہوتی ہے پڑھنے والے کی بیماریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں اور جس کے لئے پڑھا جائے اس کی بیماریاں بھی خالق کائنات ختم کر دیتا ہے تو یہ فورٹی ون ڈیز اگر کوئی لیڈی ایسی ہے جو فورٹی ون ڈیز نہیں پڑھ سکتی بیچ میں ان کا گیپ آ جاتا ہے تو پھر وہ ایسا کرے یا تو کسی سے کہہ کے پڑھوالے فورٹی ون ڈیز جو بیچ میں گیپ آ رہا ہے وہ پڑھوالے اور اگر کوئی پڑھنے والا نہیں ہے تو پھر جب وہ پڑھ سکتی ہو تو وہ اس کو پورا کر دے تو یہ بہت بڑا علاج ہے سوائے موت کے ہر بیماری کا علاج موجود ہے قرآن مجید میں اور سورہ بکرہ میں خاص طور پر سبحان اللہ اور کوشح یہ کریں کہ ایک ہی ایک ٹائم مقرر کر لیں یسے زہر ہے اثر ہے کوئی بھی ایک ٹائم جس میں وہ پور سکون ہو اور وہ اس ٹائم پہ پڑھیں اور ایک ٹائم مقرر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو ملائکان خدا کی ڈیوٹی لگی بھی ہوتی ہے ہر روز وہ دعا لے کہ آسمان پر پہنچیں گے اور بار بار جس دروازے کو کھٹکایا جائے گا وہ دروازہ ضرور کھلے گا اور وہ انشاءاللہ ہماری بہت ساری دعا ہے کہ خالق کائنات ان کے بیٹے کو صحت کاملہ آجلہ اطاف فرمائے اور کائنات عالم میں جتنے مریض ہیں ڈپریشن کے مریض ہیں یا اور مریض ہیں خالق کائنات بتفعل جناب بیمار کربلا ان کو صحت کاملہ آجلہ اطاف فرمائے اور جو بے اولاد ہیں بتفعل محمد اہل بیعت محمد خالق کائنات ان کو اولاد نرینہ سے نوازیں جی ایک اور کالر ہے ہلو سلام علیکم جی کال راپ ہو گیا آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں تو سسٹر ہماری بہت بہترین دعا فرمائے رہی تھی آپ ہاں وہ میں کہہ رہی تھی کہ جو بھی بے اولاد ہیں کائنات عالم میں خالق کائنات ان کو اولاد نرینہ اور صحیح اطاف فرمائے اور ان کے لیے بھی سورہ بکرہ کا جو پڑھنا ہے یہ بہت بہترین ہے اگر وہ بھی فورٹی ون ڈیز تک پڑھیں گے تو خالق کائنات جی پوری سورہ بکرہ خالق کائنات ان کے گھروں میں بھی رحمت کاملہ نازل فرمائے گا اللہ ہی آگے اور اولاد کی نعمت سے ان کو بھی آباد کر دے گا جی کال ہے ہلو سلام علیکم جی کون کہاں سے جی میں بہترین سے بات کر رہی ہوں بہترین میں یہ باجی سے پوچھ رہی تھی کوئی رسیفہ کچھ مجھے بتا سکتے ہزبن کے بارے میں کہ وہ مجھے سیپٹ ہے عورت کی اور کے پاس ہے وہ آئے کا واپس یا کچھ ایسا کیا بتا رہی ہے ہزبن کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں ان کے پاس نہیں ہے ہزبن ان کی واپسی کے لیے میرے خیال میں یہ دعا کروانا چاہتی ہے جی دعا کرنا چاہتی ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نماز باقائدگی سے پڑھیں اور نماز کے ساتھ آپ آیت ہیں سورہ تحریم کی اس کو دیکھ لیجئے گا میرے خیال میں سورہ تحریم میں آپ کو ملے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم آس اللہ این یجعلا بینکم وبین اللذی آدائتم مینم مودتن واللہ قدیر واللہ غفور الرحیم اس آیت کو سو دفعہ ڈیلی پڑھیں انشاءاللہ آیت نمبر آیت نمبر اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے آس اللہ سے شروع ہوتی ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ہم اگر کوئی دوسرے پروگرام میں ہمیں موقع ملے گا تو ہم انشاءاللہ اس کا نمبر بھی منشن ضرور کریں گے انشاءاللہ تو جی ہم بات کر رہے تھے امام جعفر صادق علیہ السلام کی کہ سسٹر دیکھیں اسلام میں زخیرہ اندازی کو بہت سختی سے ممانیت دی جا رہی ہے اور امام جعفر صادق علیہ السلام کو بھی اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے باقاعدہ اس سلسلے میں جہاد کیا ہے تو آپ کچھ اس کے بارے میں بتانا جائے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ایک دفعہ کہت بھی پڑ گیا تھا تو امام علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے جو غلام ہیں وہ غلہ جمع کرتے جا رہے ہیں تو حضور نے پوچھا کہ یہ غلہ کیوں جمع کیا جا رہا ہے تو انہوں نے عرض کیا کہ جی کہت پڑ گیا ہے اور لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو ہم اس لیے جمع کر رہے ہیں کہ ہم اس قہد کا سامنا نہ کرنا پڑے تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اس غلے کو باہر نکال دیا جائے اور لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے جس طرح باقی لوگ گزارہ کریں گے اسی طرح ہم بھی گزارہ کریں گے اگر وہ کم کھائیں گے تو ہم بھی کم کھائیں گے اور بلکہ یہاں تک آپ نے حکم دیا کہ جتنا گندوں میں اتنا اس میں جاؤں بھی ڈالے جائیں اور پھر ان کو پیس کا روٹیاں بنائی جائیں تاں کے ہمیں پتا چلے کہ جو لوگ نہیں کھانا جن کو مل رہا ہے جن کو کم کھانا مل رہا ہے ان کی تکلیفیں کیا ہیں اور ان کی پریشانیاں کیا ہیں بلکہ امام علیہ السلام نے اس زمانے میں جب قہد پڑا تھا تو اپنے گھار کا آدھا سامان بھی جو تھا وہ لوگوں میں تقسیم کر دیا تھا اور ہمارے آئمہ معصومین کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ جب بھی ان کو کوئی مشکل درپیش آتی تو وہ اپنا بہت زیادہ سخابت میں اور زیادہ ہاتھ کھلا کر دیتے تو لوگ آ کے کہتے کہ آپ خود بھی یہ تمام آئمہ معصومین کی اکٹھی بات کر رہی ہوں کہ آپ کے گھر میں تو فاقہ ہے اور آپ لوگوں کو یوں دے رہے ہیں تو ارشاد فرماتے کہ ہم اللہ سے تجارت کر رہے ہیں سبحان اللہ تو اللہ سے جو تجارت کرتا ہے کبھی اس کو کمی نہیں آتی تو میں اس حوالے سے یہ بھی عرض کروں گی کہ ہمیں بھی اللہ سے تجارت کرنی چاہیے بے شک ہمارے چینل جو ہمارے لیے کام کر رہے ہیں جو ہمارا علم پھیلا رہے ہیں جو علم کی روشنی ہم تک پہنچا رہی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی مدد کریں ہم آگے بڑھیں زندہ قومیں ہمیشہ اپنے مقصد کے پیچھے ہوتی ہیں اور اس کی مدد کے لیے آگے بڑھتی ہیں اگر ہم عورتیں ہی آگے بڑھیں گی ہم عورتیں ہی آگے بڑھ جائیں ہم کہیں گے نہیں ہم تو اپنی طرف سے ضرور اپنے چینلز کو کچھ نہ کچھ ڈونیٹ کریں گے ایک کال ہے ہلو اسلام علیکم اسلام علیکم ملک اسلام جی کون بہن کہاں سے بات کر رہی ہے جی میں پاکستان سے بات کر رہی ہوں جوربات سے جی آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے بہن آجی میں نے وہ زیادہ طیبہ سے کہنا ہے کہ شرازی سے میرے ابو بیمار ہے ہم کے لئے کوئی وظیفہ بتا دے جی اچھا بلکل جی ٹھیک ہے آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں آپ اپنے ابو کے لئے روزانہ گیارہ مرتبہ ہم کوئی باتا دیں پھر ہم برگرام سننے ہیں ہم بتا دیں ہی سن لیں گے چلیں ٹھیک ہے کیا نام ہے میرے ابو کے لئے دعا بھی سن چلیں بہت شکریہ سلامت رہیے خالق کائنات متفیل محمد اہل بیت محمد آپ کے والد محترم کو صحت کاملہ واجلات آپ فرمائے گا اللہی آمین اور آپ ان کے لئے سورہ فجر کو روزانہ گیارہ دفعہ پڑھا کریں اور ان کے لئے دعا کیا کریں خالق کائنات ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے گا اللہی آمین جی سن تو ہم بات کر رہے تھے کہ آئیمہ مصومین علیہ السلام کے اس پہ سیرت پہ چلتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے چینلز کی مدد کریں زندہ قومیں تب ہی زندہ رہتی ہیں کہ وہ اپنے مقصد میں بہت زیادہ کام کرتی ہیں اپنے مقصد کے پیچھے بھاگتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا اپنی حالت کو بدلنے کا میں خیال ہوگا تو ہماری عادت بدلے گی جی بلکل ایک کال ہے سسٹر ہلو اسلام علیکم والیکم السلام میں سید سابر حسین ملڈ بولدی پاک کان سے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں والیکم السلام جی بھائی کیا کہنا چاہیں گے میں مولا سجاد کا فرمان پیش کرنے مجھوں جب کبھی کربرا کا تذکرہ آتا ہے تو جناب سجاد سے پیچھا جاتا ہے کیا مردوں کی شادت پر ہوتے ہو اعلیٰ کے چاہتے ہیں تو تمہارے خاندان کی عادت ہے تو امام اللہ اسلام نے فرمایا سجاد کے آنچو اور بہنیں چھری ہو جاتے ہیں تو روکر کہتے ہیں یہ کہنے والے یہ تو صحب ہے ہم بنی آشن کے لئے چاہتے پانا چاہتے ہیں لیکن اتنا تو بکا کیا فکریاں بہنیں اور بہنیں کو جو بے چاہتے ہیں سربرا کے بگا رہے ہیں چاہیے مجھے میں نے نا اپنی بچی کا نام رکھنا ہے اس کے لئے کوئی اچھا تھا نام بتا دیں جو اس کے فیوچر میں اس کے لئے لکھی ہو جی سسٹر آپ بہت سارے نام ایسے ہیں جو لکھی ہیں اب ہم کیسے بتائیں اگر آپ ان کی ڈیٹ اور بہت بتاتے تو پھر ہم اگلے پروگرہ میں آپ کو نام بتا سکتے ہیں نہیں وہ تو بھی پیدا ہونی ہے نا اچھا بھی ہونی ہے تو علیہ رکھ لیں خدا حافظ ہاں تو ہم بات کر رہے تھے کہ اس طرح اگر ہم بھی اپنے آئیمہ محسومین علیہ السلام کی سیرت پر عمل کریں تو ہمارے لئے بھی بہت بہتر ہوگا اور یہ ایک عادت ہوتی ہے بخیل بندہ کسی کو کچھ دے نہیں سکتا اور جو بندہ ہے جس کو عادت ہے سخاوت کی اور اس کا ہاتھ کھلا رہے تو اللہ تبارک و تعالی بھی اس کو اور جو بخل کرے گا تو اس کا رزق کبھی کھلا ہونے والا نہیں ہے بہت سارے بدبخت لوگ ہوتے ہیں جو رزق ہوتے ہوئے اللہ کے رہا پر نہیں دے سکتے اللہ کے رہا پر وہ نہیں دے سکتے اور وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم اپنے آخرت کے لئے کچھ بنا لیں یا آخرت کا کچھ بندوبست کریں وہ کہتے کہ یہی دنیا اسی میں جو ہم نے کرنا ہے کرنا ہے نہیں آخرت کا بھی خیال کرو سرکار امام ساد کے آل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارا شیعہ جو ہے وہ جہاں بھی بیٹھا ہو وہ اس طرح ہونا چاہیے کہ جس طرح کوئی روشن دیا ہوتا ہے جیسے شمہ جل رہی ہوتی ہے اس کی روشنی ادھر بھی پڑتی رہی ادھر بھی پڑتی رہی اور وہ آپ کو پتا ہے کہ روشنی جو ہوتی ہے وہ تو اپنا غیر نہیں دیکھتی ہر طرف چلی جاتی ہے تو روشنی بنو اپنے مذہب کے لیے اپنے دین کے لیے اپنے قوم کے لیے اور عبادت کرو اللہ وادہولہ شریک کی اور مسلمانوں کے لیے خیر کا جذبہ رکھو ہمیشہ خیر کا جذبہ رکھو اور یہ آپ دیکھیں کہ سرکار ساد کے آل محمد کے جو سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے دنیا میں بہت بڑے بڑے کام کی ہیں بے شک امام ابو حنیفہ جن کو فورٹی ون پرسنٹ مسلمان اپنا امام مانتے ہیں کہ یہ ہمارے امام ہیں لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کس کے سٹوڈنٹ ہیں انہوں نے کہا میں ساد کے آل محمد کا سٹوڈنٹ ہوں بے شک کسی ہیں آپ ٹھیک ہیں بے شک بے شک سنا رہی ہیں جلدی سے سنا دیں وقت بہت کم رہ گیا بے شک بے شک بے شک محمد اللہ محمد رتو اعلیٰ بڑے ازادار دیر رتو اعلیٰ بڑے ازادار دیر رتو اعلیٰ بڑے ازادار دیر ازادار 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 دیر شانی آلا بنے ازادار دیر شانی آلا بنے ازادار دیر ہنسی لے ہنسی لے ہنسی لے لی دی جوڑی نال پیار دیر ازادار دیر ناہی آلاہ بنے آزادار جی ناہی آلاہ بنے آزادار جی آزاداری آزادار جی رتو بے آلاہ بنے آزادار جی ناہی آلی پڑ کے جو کام رچ کھڑ کے آکھنا آلی امیر ہے سبحان اللہ سورج والا دے وے بندے جی وادے وے ڈسرائیں جی چیاں نا پیر ہے سورج والا دے وے بندے جی وادے وے ڈسرائیں جی چیاں نا پیر ہے در مو پالے پر منافق تڑھا رہا بھی نہیں دشمنے آلے آمد تو مرنا بھی نہیں چھولی تے چھولی تے چھولی تے ملنگی علی جنارے ماں آزادار جی رتو بے آلاہ بنے آزادار جی چانی آلاہ بنے آزادار جی مومن دے گار جام کے علمان دے وچ سام کے دن گلا جواب بجری ہے دو سختہ دار کوئی نئی رسدی پکر کوئی نئی ساری وچ سواب بجری ہے دو سختہ دار کوئی نئی رسدی پکر کوئی نئی ساری وچ سواب بجری ہے آزاد موچ کلتا آزادار جی یاری موچ کلتا آزادار جی 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 کروا دیجئے اور پھر اختتام پالنے والا پروردگار عزت و جلال کا واسطہ جبروت و کمال کا واسطہ محمد اور آل محمد کا واسطہ قرآن مجید کی عظمت کا واسطہ اور امام علی مقام کا جن کی شہادت کے لیے ہم لوگ بیٹھے میں ہم تازیت پیش کرتے ہیں جناب امام زمان علیہ السلام کو اور جناب سیدہ تاہرہ صلوات اللہ علیہ السلام کو پالنے والا پروردگار جہاں جہاں مسلمان آنے عالم ہیں اور جتنی جتنی مشکلات میں مبتلہ ہیں ان کی مدد فرما میرے اللہ جو جو شیعان اہل بیت جہاں جہاں پر مریض ہیں مسلمان آنے عالم مریض ہیں میرے اللہ ان کو سیت کاملہ واجلہ تاب فرما میرے اللہ جو بے گھر رہے ہیں ان کو گھر رہتا فرما جو بے زہر رہے ہیں ان کو ابو زر بنا میرے اللہ جو مر چکے ہیں ان کو مغفرت رہتا فرما اور خاص طور پر جن کے والدین یہ دنیا چھوڑ گئے ہیں پالنے والا پروردگار والدین ساتھ سسر میرے اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ رہتا فرما اور جن کے والدین زندہ ہیں ان کو والدین کی خدمت کی توفیق کاملہ رہتا فرما میرے اللہ امام زمانہ کے زور میں تحجیل فرما میرے اللہ بکیہ کے قبرستان کو آباد فرما میرے اللہ شام کے حالات کو درست فرما میرے اللہ مذہب اہل بیت کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما اور میرے اللہ ہمارے چینل کو ہمیشہ ہمیشہ ترقی کی طرف گامزن رکھنا اور ہم سب کو توفیق دے کے ہم اپنے چینل کی مدد کریں پالنے والا پردگار ہماری دعاوں کو بتفیل محمد و آل محمد بلند فرما و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہم سواللہ محمد و آل محمد و عجل فراجہ جی ناظرین ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اپنی دعاوں میں ہماری سسٹر کو ہم سب کو ہماری کنٹرول رومے جو بھائی ہیں ان سب کو آپ نے یاد رکھنا ہے ہمیں اور ہم آپ کے لئے دعا کریں گے آپ کے لئے کر رہے ہیں آپ ہمارے لئے دعا کیجئے گا اگلے پروگرام تک کے لئے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں خدا حافظ